نابینہ اپراد کیلئے ایک بڑی خوشحبری سامنے آئی ہے اب سائنسدان ایک ایسی طریقہ علاج کے ذریعے بینائی بحال کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں جس میں دیکھنے کیلئے آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی جی ہاں نیدر لینڈ انسٹیٹوٹ فار نیرو سائنس ان آئی ان میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے دن رات محنت کر کے ایسی ٹکنالوجی دیار کر لیے ہیں جس کی ذریعے نابینہ اپراد کی بینائی بحال کی جا سکی دراصل دہائیوں قبل سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ دماغ کو بر کی طریقے سے متحرک کرنے کیلئے خاص طریقی کی ڈائس دکھائی جائیں لیکن ٹکنیکی رکاوٹوں کی وجہ سے آج تک یہ خیال حقیقت کا روپ نہیں دار سکا اور اس طریقے سے محض روشنی اور اندیری کیا فرق ہی دکھایا جا سکتا تھا تاہم اب ان آئین کے ڈائریکٹر پیٹر رویلپ سیما کی سربراہی میں ٹیم نے ایمپلائیمنٹ ٹکنالوجی کا دو بندروں پر کامیاب تجربہ کر دیا ہے جس کے تحت بسری فیشر ویجویل کارٹیکس یعنی دماغ کا وہ حصہ جو دیکھنے سے متعلق ہوتا ہے وہاں ایک ازار چوبیس الیکٹرونز وہاں ایک ازار چوبیس الیکٹرونز نصب کیے گئے جس کی نتیجی میں پہلے سے بہتر میار کی بینائی حاصل ہوئی بشری فیشر دماغ کی پچھلے حصے میں ہوتا ہے اور انسانوں اور دیگر جانوروں میں ایک جیسا ہی کام کرتا ہے ان بندروں کو پہلے سے تربیت دی گئی تھی کہ وہ اپنے آنکھوں کو مخصوص سمت میں گمائیں اور الیکٹرونز نصب ہونے کے بعد جب انہوں نے محصوص سمت میں اپنی آنکھوں کو حرکت دی تو انہیں مختلف اشکال جیسے حروب لکیریں بدلتے ہوئے دبے وغیرہ دکھائی دی جن کی کوالیٹی ماضی کی مقابلے میں کافی بہتر اس طریقے سے دماغ کو یکرنگی تصاویر دکھانے میں تو بڑی کامیابی ملی ہے تاہم حقیقت سے قریب تر بسارت کا حصول اب بھی ایک چیلنج ہے ٹیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پہلحال یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور ان کی ٹیم کے پاس اب اس حصول کا ثبوت بھی موجود ہے جس کی ذریعے ہم دنیا کے چار پروڑ کے قریب نابینا افراد جس کیلئے ایک ڈیوائیس کی بنیاد رکھیں گے اس ڈیوائیس میں ایک کیمرہ ہوگا جسے نابینا شخص پہنے گا یہ چشمی کی طرح بھی ہو سکتا ہے جس میں کیمرہ نصب ہوگا یہ کیمرہ مسلوئی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے جو بھی چیز اس کے سامنے ہوگی اس کا ایک مخصوص پیٹرن بنا کر دماغ کو سگنل بیڑے گا آسان لبزوں میں یہ کیمرہ ہی آنگ کا کردار ادا کرے گا نائن کی ٹیم کو برکی پورزوں کا سائز چوٹے سے چوٹا ہونی کی وجہ سے کافی فائدہ ہوا اور انہیں امید ہے کہ وہ آئندہ تین برسوں میں انسانوں کیلئے یہ ڈیوائیس تیار کر لیں گے البتہ اس وقت بڑی پریشانی یہ ہے کہ ٹیم جو الیکٹروڈ استعمال کر رہی ہے اس کیلئے سلیکون کی سوئی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک سال تک تو ٹھیک کام کرتی ہے لیکن اس کے بعد ٹیشو اس کے گرد بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کام کرنا بند کر دیتی ہے لہٰذا ٹیم ایسے مواد سے الیکٹروڈز کی تیاری پر کام کر رہی ہے جسے انسانی جسم آسانی سے قبول کر سکی تاہم اس کا سب سے بہترین طریقہ وائرلس لیس ڈیوائیس ہی ہوگا جب یہ ڈیوائیس وائرلس لیس ہو جائے گی تو انسانی کوپڑی کی پیٹی ڈیوائیس کی پیونکاری کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس سے متاثرہ شخص میں انپیکشن کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا خوش قسمتی سے دماغ کے ساتھ تھماہنگی سے کام کرنی والی وائرلس لیس ڈیوائیس کی تیاری میں روز بروز پیش رپت ہو رہی ہے سنزدانوں کا کہنا ہے کہ اس ٹکنالوجی سے پلحال وہی لوگ مستبیت ہو سکیں گے جو پیدائیشی طور پر نابینا نہیں دے اور کسی حادثی یا چوٹ کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو پیدائیشی طور پر نابینا ہوتا ہے اس کی دماغ کا وہ حصہ جو بسارت کیلئے مختص ہوتا ہے وہ دیگر امور کی انجام دہی شروع کر دیتا ہے تاہم وہ لوگ جو دیکھ سکتے ہیں اور کسی وجہ سے نابینا ہو چکے ہیں ان کا بسری پیشر سگنل کا انتظار کرتا رہتا ہے اور جب اسے سگنل موصول ہو وہ دوبارہ کام شروع کر دیتا ہے